چینی کمینش پارٹی کی بیسویں کانگریس کے شروعاتی بھاشن میں راشپتی شی جنپنگ نے اپنے خطرناک ارادے ظاہر کر دی ہیں تائیوان کا ذکر کرتے ہوئے جنپنگ نے پی ایلے میں بھی ٹاپ لیول پر بڑے بدلاب کے سنکیت دے دی ہیں چینی راشپتی جنپنگ نے چینی کمینش پارٹی کی بیسویں کانگریس میں پی ایلے کے آدھونی کرن پر زور دیتے ہوئے کہا پارٹی کی سب سے شکتی شالی بڑی پولیت بیورس سائی سمیتی کے کئی سدسیوں کو ہٹایا جا سکتا ہے جنپنگ کے سمیت تین اہم پدوں کو ایک ساتھ سنبھال رہی ہیں وہ چین کے راشپتی ہیں کمینش پارٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں اور ساتھی سنٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمن بھی ان میں سے کوئی بھی پت چھوڑنے کی امید نہیں ہے اس بیٹر کے ذریعے نیشنل کانگریس اور سنٹرل کمیٹی کا چناف ہوتا ہے جو چین کی سروچ سنسائیں ہیں آپ کو بتا دیں کہ 2018 میں پارٹی ویدھان کے بدلاؤں کے بعد دو کاریکال کی بادتہ ختم کر دی گئی تھی خبر ہے کہ جنپنگ کا تیسری بار راشپتی بننا تیہ ہو گیا ہے 22-30 اکٹوبر کو جنپنگ کے تیسرے کاریکال کا عذیکارک اعلان ہوگا وہیں عمر کے آدھار پر جنپنگ پردان منتری کےکیاں کو بدلنے کے ساتھ ہی ویدیش منتری وانگی کی بھی چھٹی پکی ہے